اور یہ جو اراجک تتو ہیں یہ ہندو بجرنگ دل کے اور یہ تمام کئی لوگ جو ہیں یہ اراجک تتو جو ہیں یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے لاؤڈ سپیکر مسجدوں کے سنے ہوتارے تو ہم بھی اپنے منطر پڑھیں گے ہم اپنا حنومان چالیسہ کریں گے اور ہم جو ہیں یہاں پر اپنے دھرم کی پدیتی کا استعمال کریں گے اپنے دھرم کی بیٹھ کے اپاسنا کریں گے اپنے دھرم کی یہ کیا بات ہے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ تو بے انتہا غلط بات ہے رمضان کے پاک مہینے کے اندر آپ ہمارے دھرم کے کاموں میں آڑ لگا رہے ہیں آپ اڑنگا لگا رہے ہیں یہ ہماری آستہ کا معاملہ ہے ہمیشہ سے مسجدوں میں مندروں میں جو ہیں لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہیں اور لوگ جو ہیں اپنے دھرم کا پالن کرتے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں اس طرح کھلیام سرکار ان کو جو چھوٹ دے رہی ہو جو یہ کام کر رہے ہیں میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ غلط ہے اور یہ بہت غلط ہے اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے اور تم نے ہ میرے دھرم کے معاملے میں آڑ لگائی تو ہم مہیلاوں نے بھی چوڑیاں نہیں پہن رکھی ہیں سیکلوں کی تعداد میں مہیلا ہیں ہم مرچہ سامالیں گے płرمدگوں کو سامنے جا کر بہتے ہیں اور قرآن کریں گے اور ہم مہیلا ہیں شانتی پوروکہ وہاں پر جا کر کے میں ہم تو ہمارا آچرلďر ہم شانتی پوروکہ جا کر وہاں بیٹیں گے اور اپنے دھرم کا وہاں پر جا کرے ہیں اور اور تم لوگوں کو میں سمجھانا چاہتی ہوں کہ دیکھو اپنے اپنے دھرم کا پالن کرو اپنے اپنے دھرم کی آستہ سب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے دوسرے کے دھرم کے اگر تم ساتھ کھلوار کرو گے تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا یہ بی جے پی سرکار جو آج مسلمانوں کو اور ہندووں کو لڑانا چاہتی ہے اپنے ہندو مسلمانوں کو شکار بنا رہی ہے اپنے ہندو تشتی کرر کی راج نیتی کے لیے اس سے سرکار باز آ جائے یہ وہی سرکار ہے بی جے پی جو اپنے آستہ کو بھول چکی ہے اپنے آچرڑ کو بھول چکی ہے جس کے اندر اٹل بہاری واجپائی جیسے ایک مہان نیتہ بھی ہوا کرتے تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ سرکاریں آئیں گی اور جائیں گی پارٹیاں بڑیں گی اور بگڑیں گی لیکن یہ دیش رہنا چاہیے اس دیش کا لوگ تندر رہنا چاہیے اور ہندو مسلم بھائی چارہ رہنا چاہیے لیکن آج بی جے پی سرکار ان باتوں کو بھول چکی ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھئے آج کل میں جہاں اس وقت رہوں وہاں سامنے بلکل مندر ہے گھر کے اور مندر کے اندر صبح شام لاؤڈ سپیکر پہ ایک گھنٹے ان کا اپنا پارٹ کو لوگ کرتے ہیں اپنے دھرم کا پالن کرتے ہیں اپنی آستہوں کا اپنی پوجہ پارٹ کرتے ہیں ہم لوگوں کو تو کوئی اطراز نہیں نہ ہی کسی مسلمان کوئی اطراز ہے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ مسلمان سمودھائے کو چھلنے کی کوچھت نہ کریں اگر ایسا ہوا تو ہم مہیلائیں مورچے کو سمالیں گے اور ہم مہیلائیں باہر نکلیں گے ہم نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی ہیں میں پھر یہ بات کہنا چاہتی ہوں ہمارے جذباتوں سے کھلوار کرنے کا ہمارے دھرم سے کھلوار کرنے کا ہماری آستہوں سے کھلوار کرنے کی کوچھت نہ کیجے اور میں اگر پریشانسن کو بھی یہ چیتاؤں نہیں دینا چاہتی ہوں اور اس گولہ باری میں ایک جوان گمبی رکھ سے گھائل بھی ہوا لیکن کل پتہ لگا کہ ویشندو پرشت کے اوپر اس لئے افائی ادرس کی گئی ہے کہ اس نے کوئی پرمیشن نہیں لی یا اس کے کچھ ایک آتھ کارکرتا کو ڈیٹین یا آریس کرنے کی بھی کوشش کی ہے یہ نیس سندہ دوربھاگی پرون اور ڈیلی پولیس کی اپنی کارپرنالی پر بھی پرشنچن کھڑا کرنے والا ہے پچھلے کچھ برسوں میں درجنوں ہندیوں کی ہتیاں ڈیلی کے اندر نرسن سروپ سے گھروں میں گس کر کے ہتوڑوں سے تلوار سے چاکوی سے گولیوں سے بجار میں پارکوں میں ان اسلامی جہادیوں نے مابلنچن کے مادیم سے بھی کی ہیں لیکن کسی کیس کا کوئی کنکریٹ ریزلٹ نکلا ہو یا ان اپرادیوں کے مند میں کسی طرح کا ڈیلی پولیس کے پرتی سے کوئی ڈر بیٹھا ہو ایسا دیکھنے میں نہیں آیا سمبتہ اسی کا پرنام یہ جھاگے پروی والی کرتنا ہے ہم ہم جو کام کرتے ہیں بیدی سمبت طریقے سے کرتے ہیں پرمیشن میں نے لی تھی اس بات کا جکر ہم نے سویم جو دو دن پورو ہمارا ایک ہائی لیویل ڈیلیگیشن مانی کمیسٹر صاحب سے ملا تھا اس میں بھی جکر کیا تھا لیکن دوربھا کے پروڑ طریقے سے پھر بھی اپایا درس کی ہے ایسا سننے میں آیا ہے پولیس کو اس بارے میں بیچار کرنا چاہیے اور جو جہادی جو اپرادی جو سڑی انترکاری ان گھٹانوں میں لپتے ہیں ان سب کے ورود کٹھوٹم کاروائی این ایسی کے تحت کرنی چاہیے اور اگر کسی وکٹم کو عوید طریقے سے ناوشیک طریقے سے فسائد آنے کی کوشش ہو رہی ہے تو اس پر ان کو پونے بیچار کرنا چاہیے